اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹس دیس کے ساتھ میں ہوں آپ کی میز بان ماری علی ناظرین اس پروگرام میں ہم پاکستان بھر میں ہونے والے واقعات اور عوامی مسائل سے جوڑی تمام خبروں سے آپ کو آگا کرتے ہیں آج پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے لہور سے جہاں پر شہر کے ایک بڑے ہسپتال میں کرپشن کا ایک کیس سامنے آیا ہے لہور کا رکھ کرتے ہیں جہاں پر جناہ ہسپتال کا ہیپرٹیٹس کلینک کرپشن کلینک بن چکا ہے میں ملبوس پائے گئے ہیں ڈاکٹر بہسی ادویات دیگر ہسپتالوں کو بیچ چکے ہیں مسکورہ ادویات لاہور کی ہیپرٹیٹس کلینک میں استعمال ہونا تھی ابن علیہ شرف نمائندہ دن نیوز لاہور سے اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ان سے مزید تفسیرات لیتے ہیں سوالے سے جی علی آگا کریں جناہ ہسپتال کا ہیپرٹیٹس کلینک ہے یہ جو ہے وہ کرپشن کی عمارت کا بن چکا ہے انٹی کرپشن میں اس کے کیسز جال رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو آئے روز یہاں پر جو ہے وہ گفتر عطیق ابو بکر اور ان کے دو کارے خاص یادین اور ملانی جو ہے وہ متاثد بار جو ہے وہ کرپشن کے چارجز میں مطلوب گائے گئے ہیں اور وہ عدویات مریضوں کو لکھ کر دی جاتی ہیں جو ڈاکٹر کی جانت سے نہیں لکھی جاتی ہیں ویٹیمنٹ ڈی کی عدویات اضافی طور پر مریضوں کو لکھ کر دی جاتی ہیں جو باہر میں سپیسپکل میڈیکل سور سے حصول ہوتا ہے ان کا اور اس میں جو ہے وہ کمیشن کا جو ہے وہ چیزیں لی جاتی ہیں اور اس سے بھی بھر کریئے کہ ڈاکٹر عطیق ابو بکر جو کہ نوچال ہیں ہیپرٹائٹس کلینک کے وہ جو ہے وہ یہاں پر آنے والی عدویات دیگر اضلاع میں جو ہے وہ بھیج رہے ہیں اور وہاں پر بھیج کر جو ہے وہ اس میں سے کمیشن کمایا جا رہا ہے لاہور کے لیے سپیسپکلی بننے والی عدویات جو ہے وہ سرگودہ دیرا عازی خان دیرا اسماعیل خان کے دی ایچ پیوز میں جا رہی ہیں اور وہاں پر جو بجٹ آ رہا ہے اس میں سے جو ہے وہ حصے کی شیرنگ جو ہے وہ تمام لوگوں میں بڑھ رہی ہے سوٹے حوال یہ ہے کہ اس پر ایڈی کرکشن کے کیز ان پر چل رہے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ حقیقت وہ ایم ایس اس کے علاوہ حقیقت وہ بھی جو ہے وہ ان پر روڑ کی گئی ہیں لیکن رسول عطیق ابو بکر ورزر کے دو خارخات جن کا نام جیاشن اور کلانی ہے جو یہاں پر بارحال موجود ہیں اور مریضوں کو جو ہے وہ لوگ رہے ہیں اگر ادویات کی بات کی جو ہے جو ہے وہ دو عدویات ہیں جن کو جو ہے وہ فوری تو اور پر دیگر ازلا میں دے جا جاتا ہے اور یہ جو ہے وہ یہاں پر آنے والے مریضوں کو جو جو ہے پتا سبی کے مریض ہیں ان کی مصطلات کا سامنا کرنا ساتھ موجود تھے اور ہمیں تفصیلات دے رہے تھے جنہ ہسپتال کے حوالے سے آگے رکھ کرتے ہیں وزیر داخلہ اجاز احمد شاہ کی زیر صدارت وزارت داخلہ میں اجلاس اجلاس میں اسلام آباد اور اولپنڈی کی انتظامیہ سمیت ہیوییشن ڈیویجن کے حکام نے شرکت کی ہے اجلاس کا بنیادی مقصد اسلام آباد ائرپورٹ کی گرد و نوا میں آنے والے علاقے میں رہائشی اور کمرشل منصوبوں کے بڑھتے ہوئے رجحان کے باعث درپیش جو مسائل ہیں ان کو زیرے گور لا کر ان کے حل کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے حل کو نکالنا ہے غیر قانونی تجاوزات کے معاملے میں کسی قسم کی رہایت نہیں بڑھتی جائے گی وزیر داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے اجاز شاہ نے مزید کہا کہ رہائشی اور کمرشل منصوبوں کے لیے باقاعدہ قوائد اور زوابت مرتب کیے جائیں گے تیار کردہ قوائد کو کی پاسداری بھی ہم یقینی بنائیں گے وزیر داخلہ کی جانب سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر انہوں نے کہا کہ قانون اور اصولوں کی پیروی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے کا رکھ کرتے ہیں اس وقت ہم پتوکی کا جہاں پر پتوکی سے تعلق رکھنے والے محمد نعیم نے ساؤت ایشن گیم میں گولڈ میڈل جیت لیا ہے پتوکی سے تعلق رکھنے والے محمد نعیم نے ساؤت ایشن گیم میں گولڈ اور برون میڈل جیت لیا ہے محمد نعیم کا کہنا ہے کہ وہ یہ عزاز اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کرتے ہیں مزید جانتے ہیں پتوکی سے اپنے نمائدے محمد کاشف اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی کاشف آگا کریں ساؤت ایشیا گیموں میں پتوکی سے تعلق رکھنے والے محمد نعیم نے بھارتی خلاری کو شکست دے کر جو گولڈ میڈل کا عزاز حاصل کیا محمد نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی الحمدللہ مجھے بہت خوش یہ ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے اور اپنے لاکے کے لیے گولڈ میڈل جیتا ایک سو دس میٹر ہڈل ریس میں میں نے انڈیا کے کھلاڑی کو شکست دے کے اپنی یہ گولڈ میڈل اپنے نام کیا اور چار ضرب سو میٹر ریلے میں میں نے برون میڈل حاصل کیا اور میری انشاءاللہ کوشش ہے کہ میں لمپس کولیفائی کر کے جاؤں اور ادھر بھی پاکستان کا نام روشن کروں جی محمد نعیم آپ کے ساتھ گولڈ میڈل نے کیا رابطہ کیا کیا آپ کے لیے گولڈ میڈل نے کیا جی ابھی تک تو گولڈ میڈل کا جو ہم سے رابطہ نہیں ہو رہا لیکن کوشش ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں 29 طریقہ ہم ادھر فڈریشن میں جائیں گے اور نام جو ہماری پرائیس سرمنی ہوگی جی آپ نے محمد نعیم کے تسارہ جانے کے گولڈ میڈل نے ان کے لیے بھی تک کچھ نہیں کیا اور ان کا گولڈ میڈل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہو رہا اور یہ جو گولڈ میڈل محمد کاشر بہت شکریہ آپ کا محمد نعیم کی جانب سے کہا گیا کہ وہ یہ عزاز اپنے کشمیری بھائیوں کے نام کرتے ہیں رکھ کرتے ہیں اس وقت ہم خانے وال کا جہاں پر سردی میں اضافے کے بعد جلیبی کی دکانوں پر عوام کا رش امڈ آیا ہے سخت سردی میں گرم گرم جلیبی کی بات کرتے ہیں شہریوں کی جانب سے مردن کھانوں کے ساتھ ساتھ گرم جلیبی کی دکانوں پر بھی خاصہ رش دکھائی دینے لگا سردی کی شدت کو کم کرنے کے لیے خانے وال کے شہری بھی تازہ اور گرم جلیبی کھانے باہر آگئے ہیں ہمارے نمائندے اس وقت محمد جاوید خان موجود ہے خانے وال سے ان سے مزید تفصیل آتے تھے ہیں جی جاوید خان جی بالکل سردیوں میں جہاں پر ایک دفر باربی کی اور نمکین جزاؤں کی شاپس پر رش ہو جاتا ہے دوسری جانب گرم گرم جلیبی کی دکانوں پر بھی لوگوں کا خاصہ حجوم دیکھنے میں آ رہا ہے اس وقت ہم جسمندگر چوکبر ایک شاپ پر کھڑے ہیں جہاں پر تازہ اور گرم جلیبی لینے کے لیے کے لیے کافی تعداد میں شہری موجود ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ گرم جلیبی اور سرد موسم میں کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سردی کے موسم میں جلیبی بڑی اچھی سوگات ہے جو ہم بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور ہم لے دنے کے لیے بزار سے سارے لوگ جلیبی بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ بہت اچھی سوگات ہے ہماری خانوال کی خاص طور پر نرالا کی جلیبی تو بہت ہی مزید آ رہا ہے بڑی مربان ہے اس وقت جس شاپ پر ہم موجود ہوں وہاں ہم دکاندار سے بھی بات کریں گے کہ سردیوں میں اور گرمیوں میں آپ کی جو فروخت کی پوزیشن ہے وہ کتنی بدل جاتی ہے اور اس وقت جو رش ہے وہ متواتر کتنا چلتا رہے اس لئے مزید جانیں گے ہم شاپ کے مالک سے جی اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام بتائیں جی سردی کے ساتھ ہی جلیبی کے جو دکان ہے اس پر کافی رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے تو سیل کی کیا پوزیشن ہے اور شہری کتنا نکل رہے ہیں جیسے ہی موسم سرد ہوتا ہے جلیبی کی دکان ہے اس پر رش ہو جاتا ہے گرم جلیبی کھانے کے لئے دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور ما شاہ اللہ زیادہ زیادہ بچوں کے لئے اپنے لئے ادھر بھی کھاتے ہیں پھر بچوں کے لئے بھی لے کے جاتے ہیں اور بہت زیادہ سہل ہوتی ہے موسم گرمہ کے لیاز سے موسم سرمہ میں زیادہ سہل ہوتی ہے جاوید خان شکریہ آپ کا ہماری نمائندہ جاوید خان موجود تھے گرم گرم جلیبیوں کی دکان میں بات کرتے ہیں جلال پرپیر والا کی جہاں سوسائیٹی فور یوت ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کے جانب سے چلو خوشیہ بانٹنے کے نام سے ہر سال کی طرح اس سال بھی غریب لوگوں میں گرم ملبوسہ تقسیم کیا جارہے ہیں نمائندہ دن نیوز وقا صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں کہ سوسائیٹی فور یوت ڈیولپمنٹ انتظامیہ یہ سلسلہ کب تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے جی وقا ساگہ کریں سوسائیٹی فور یوت ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کے زیرہ تمام ہر سال کی طرح اس سال بھی جلال پرپیر والا میں گرم کپڑے غریب اور مستحقین کو تقسیم کیا جارہے ہیں سوسائیٹی فور یوت ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کے جو کارکنان ہیں یہ گرم کپڑے اپنے رشتہ دار اور دوست احباب سے لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں خوبصورت پیکنگ میں گھر گھر مستحقین تک پہنچاتے ہیں اس وقت سوسائیٹی فور یوت ڈیولپمنٹ اینڈ پیس کے جو صدر ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنی تعداد ہے اور یہ کب تک جو انسانیت خدمت ہے وہ جاری رکھیں گے جو بالکل الحمدللہ اس ہفتے ہمارے پاس تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو کپڑے ہمارے پاس کولیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ مطلب پچھلے سال بھی ہم نے کیا تھا تو ایک ہی دن میں بلو یہ ممکن نہیں ہے تو ہم نے اس مطلب جو ہمارا یہ ہے نا لیٹس شیئر ہیپینیس اگین کے نام سے جو ہم نے شروع کیا ہو گیا وہ ہمارا تقریباً تین سے چار ہفتوں تک یہ جاری رہے گا انشاءاللہ اور اس سے زیادہ بھی ہم مطلب کریں گے اور آگے بھی یہ جو سسٹم ہے یہ چلتا رہے گا انشاءاللہ اجی بلکل جیسا کہ آپ جیسا کہ آپ نے سنا دیئے فقاصدی کی تفصیلات دینے کے لئے آپ کا شکریہ آگے رکھ کرتے ہیں جہاں پر کیس کی پیروی کرنے کی پاداش میں شہری کو تشدد کا نشانہ بنانے والے سی او ایڈوکیشن کے خلاف اعتجاج چاری ہے مزید تفصیل جانتے ہیں قصور سے ہماری نمائندے سعید احمد بھتی نہیں دا واصف نے جو اس کے ساتھ ظلم کی انتہا کی ہے اس کے بارے میں یہ کیا بتاتے ہیں جی دی میں پیچھلے دو سالوں سے جانی دکھلے پرتیوں اور ٹیچر کے کیس کی پیروی کر رہا ہوں تو اس سلسلے میں کل کچھ ریکارڈ کے لیے میں سی او آفیس گیا ہے جیسے ہی میں جا کے علی نظامی کروے کو بلا کے ابھی فلاں ریکارڈ چاہیے اس لئے فوری طور پر سی او کو بتایا کہ وہ بیار سلطان ہمارے پاس دفتر آیا ہے خبرے لگاتا ہے سی او نے فوری اپنے گاڑوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو جسے آ جانا نہیں دینا دو گارڈ نے فوری پر مجھے پکڑا اور سی او کبرے پر تھپڑ بارتے ہوئے لے گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے مجھے شدید اشتر کا انشانہ بنا ہے میری داری نوچتے رہے اور اسے موبیل چھیل لیے سی او آجو کشن لکھا کہ اس کو فوری طور پر نیچے گیا اسے کپڑے اتروا اور اس کی ویڈیو بلاو میں اپنے گاڑی لگوں کو موبیل دیکھ کر اسے پورٹ کرواتی رہی میں ایک نمازی پردی بندہ ایک ایک نا سو لی اور مجھے تشتری کا اشانہ بنا تو میری داری نوچی کہ میری ویڈیو بلائی اس پار میں نے بڑی منز کے لیکن مجھے میری ایک بات رہا سو لگی سی او آجو کشن لے جو کہ کرپٹ عورت ہے اسے مجھے پرلے بچید دبکیا دی تھی اس کے بعد اصلاح شدید یہ سلوکیا میں مدید پاکستان اور مدید اللہ مزدار مدید اکام سے مزارش کرتا ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لے جائے اس کو پرپر لگوی سے برطرف کیا جائے اس نے میرے خلاف جو کیا ہے میرے ساتھ جو کیا یہ التعائی سخت زیادتی ہے اور انسانیت کی تضلیل ہے جی جیسا کہ آپ نے ایک صحافی کی بات سنیم کا کہنا ہے سعید احمد بھٹی رمائندہ دن نیوز قصور سے ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں تفصیلات کے حوالے سے آگا کر رہے تھے اب رکھ کرتے ہم اٹک شہر کا جہاں پر مہنگائی کا جن بے قابو ہو چکا ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان مہنگائی کو کنٹرول کریں غریب آدمی دو وقت کی روٹی سے محروم ہے بجری گیس پیٹرل اور شیخ رونوش کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ عام آدمی فاقہ کشی پر مجبور ہے اس موقع پر ہماری رپورٹر تاہر نکاشت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا احوال ہے جی تاہر آگا کریں جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں اٹک شہر میں اٹک شہر کی شہریوں کہنا ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان آئے روز جو دن بے دن مہنگائی بڑھ رہی ہے اسے کنٹرول کریں تاکہ غریب لوگ دو وقت کی روٹی کھا سکیں اشائے خردنوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ چکی ہے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ کو عرکت میں آنا ہوگا تاکہ غریب لوگ جو ہے یہ آسانی سے اپنا گزر بسر کرسکے اور مہنگائی کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اٹک کے کچھ شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سوالے سن کا کیا کہنا ہے جی السلام علیکم جی میں ایک میسن بول رہا ہوں اٹک شہر کا ہوں جی دس دن ہو گیا کام شام نہیں ہے مہنگائی جو انا آسمان پر پڑھ رہے اور آٹا چینی چاول سب کچھ مہنگا ہے جی بوکی مڑتے ہیں جی اور بجلی کا بل سوئیدیس کا بل سب جو ہے نا اوپر جا رہے ہیں بہت کنٹرول میں بہت مشکل ہے جی ناظرین آپ نے ایک شہری کا سنا کہ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی دن بہت دن بڑھ رہی ہے بجلی کا بل بہت آتا ہے پٹرول مہنگا ہو گئے دیگر شہری بھی مارے ساتھ موجود ہے جی ان سے پوچھتے ہیں کہ سوالے سن کا کیا کہنا ہے جی جی السلام علیکم جی بات ہے اس طرح نہیں مارے اٹک شہر میں انتظامیہ کوئی بھی نہیں ہم دس دن ہوگا بیٹھا ہوا ہماری دیاری نہیں لگ رہی ہے ہم کیا کریں ابھی امران خان کو چاہیے یہ رہے کہ ہمارے لئے کچھ سوچے اس میں بارے میں جی ناظرین آپ نے سنا دیگر شہری بھی مارے ساتھ موجود ہے جی ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان مسائل کے حوالے سن کا کیا کہنا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امران خان صاحب سے درخواست ہے کہ ہمارا بہت غریبی ہے اور غریب لوگوں کا ہم تقریباً سو دو سو بندائی پارچوک میں کڑا ہے روزانہ ہم کو دس دن میں ایک دن کام نہیں ملتا ہے ہر چیز بہت مینگا ہے اور دوسرا بات ہے کہ ہر چیز کا ٹکس بہت زیادہ ہو گیا یہ بل ہمارے آت میں پڑا ہے ہمارا یہ وصنی ہے کہ ہم جمع کروں ہم کیا کروں دو مینے بعد یا ایک مینے بعد پھر وہ آتا ہے ہمارا میٹھر اتار دے گا ہم کیا کرے عمران خان صاحب سے ہمارا درخواست ہے کہ اللہ کا خاطر کرو پیغمبر کا خاطر کرو یہ مینگائی اور ایک ٹکسیوں کا تھوڑا بندوبست کرو اور غریب لوگوں کا تھوڑا خیال کرو جی ناظرین آپ نے سنا کہ ایک شہری کہہ رہے تھے کہ بجلی کے بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ ہماری پونچ سے بالت آ رہا ہے بجلی گیس پٹرول ڈیزل اور اشائق اور نوش کی قیمتوں کو کم کرے تاکہ شہری شکرہ نوائے اندادر نیو ساہر نکاش ہمارے ساتھ موجود تھے جو ہمیں بتا رہے تھے کہ شہریوں کی جانب سے کہا جا رہے کہ وزیراعظم پاکستان امران خان مہنگائی کو کنٹرول کریں غریب آدمی دو وقت کی روٹی سے محروم ہو چکا ہے رک کرتے ہیں ہم اس وقت زاہد پیر کا جہاں پر رحیم یار خان میں شوگر کرشنگ کا آغاز ہوتے ہی شوگر مز مافیا نے کسانوں کا استحصال کرنا شروع کر دیا ہے سستے داموں کسان کی فصل خریدنے کے لیے دی سی رحیم خان رحیم یار خان کے ذریعے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جسے کسانوں کا کافی نقصان ہو رہا ہے اور کافی غم و غستے کی لہر بھی پائے جاتی ہے مزید جانتے ہیں نمائندہ دین نیوز اس وقت نادر حفیظ ہمارے ساتھ ظاہر پیر سے موجود ہیں جی نادر کیا کہنا ہے آپ کا جی بلکل رحیم یار خان کا تقریبا چار لاکھ اکڑ اکبر پر گنے کی فصل کاش کی گئی ہے جس کا کرشنگ سیزن کا آغاز کر دیا گیا ہے حکومت پنجاب نے ایک تو گنے کی خریداری بہت دیر سے شروع کی دوسرا گنے کا ریٹ بھی ایک سو نویر پیف ہی من بہت کم مقرر کی ہے جس پر کاشکروں نے اپنا گنہ مقامی بروکروں کو زائد قیمت پر فروز کرنا شروع کر دیا ہے جس کو مقامی بروکر سیند ارپائے ہیں بہوالپور کی شگر ملز کو فروز کر رہے ہیں حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈی سی رہیم آرخان نے مقامی شوگر ملز کے کہنے پر بروکروں کو گنے کی خریداری پر دفعہ ایک سو چھوٹالی نافذ کر دی ہے جس سے کاشکاروں کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بارے میں ہمارے ساتھ گنے کے کاشکار موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنا ہے ان کا اس بارے میں جی اسلام علیکم بلکل ایسے ہے جی ہم ہم زیمیدار جو گنہ کاش کر چکے ہیں ہم نے بہت بڑی گلتی کی ہے شگر ملز مافیا جو ہمیں لوٹ رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے ہمارے گنے کا استحسال کرنا کی کوشش کر رہے ہیں ہم بروکروں گنہ دے کے اپنے فصل کی پوری قیمت وصول کرتے ہیں جبکہ ہم شگر ملز کو گنہ سپلائے کرنے کے بعد جب ہم حساب کرتے ہیں ہمیں اس میں لوس ہوتا ہے لہٰذا ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دفعہ 144 جو ہے وہ ختم کیا جائے اور زیمیدار کو بچایا جائے ونہ زیمیدار بلکل بھی ختم ہو جائیں گے جی جیسا کہ یہاں کے کسانوں کو کہنا ہے کہ مقامی شگر ملز کو سستا گنہ نہ دینے کی صورت میں پنجاب حکومت اور زلین زامیہ کسانوں کا معاشی قتل کرنا رحیم جرخان سے نمائندہ دین نیوز نادر ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں وہاں پر موجود کے سانوں کے مسائل کی حوالے سے آگا کر رہتے ہیں روکڑتے ہیں ہم اکارا کا جہاں پر اکارا ستائیس والا روڈ گزشتہ بین سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے حکومتیں آئیں اور بدلیں مگر اس روڈ پر مقیم بائیس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مکینوں کی قسمت نہ بدل سکے علاقہ مکینوں کا شدید اعتجاج اس وقت ہمارے نمائندے شاہد کھو کر وہاں پر موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے جی شاہد ہاں جی بلکل اس میں میں اکارا ستائیس والے روڈ پر موجود ہوں اور یہاں پر گزشتہ بیس بائیس سالوں سے کوئی بھی درکیاتی کام نہیں ہوا یہ ایک ہی ان کی سڑک ہے مین سڑک ہے جو یہاں سے قبرستان بھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی ساری گم اسی سڑک پر بنائے جاتے ہیں انہوں نے یہاں سے گزر کے جانا ہوتا ہے یہاں پر کوئی بھی عجوم ہے گھٹا ہو تو یہی سڑک کے اوپر پانی اکثر کھڑا رہتا ہے جس میں یہ تیرتے ہوئے جاتے ہیں یہاں پر ہمارے سے لاکہ مکین موجود ہیں جو کہ کئی عرصہ درہ سے عرباب اختیار کو یہ باور کراتے آئے ہیں کہ ہماری یہ جو سڑک ہے اس کی تعمیر کی جائے اور علاقے کے یہاں پر لوگ جو ہیں یہاں پر پچیس سے تیس کلونی ہیں ایک ہی سڑک کے اوپر موجود ہیں جو کہ یہاں پر کافی زیادہ پانی والا یہ علاقہ ہے اور یہاں کے علاقہ مکین اس سڑک کے حوالہ سے بہت زیادہ تانک ہیں انہوں نے مزیر اعظم عمران خان کی طرف سے شروع کیا جانے والا ویب پورٹر پر بھی یہاں پر کئی دفعہ شکایت کی ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا کوئی بھی حل نہ ہو سکا ویب پورٹر پر جواب نہ دیا جا سکا اس مسئلے کا اسی حوالہ سے ہم مزیر یہ علاقہ مکینوں سے جانتے ہیں جی بتائیے گا کیا مسئلہ ہے یہ آپ کے ساتھ یہ مجودہ حکومت اور جو جیسے حکومت جتنے میں اکتر چکی ہے یہ سب کی ناکست پلیسیاں ہیں کہ اس علاقے کی طرف جو ہے اس علاقے کے طرف کم سے کام جو ہے وہ پیسی سے چاری کام لگتے ہیں یہ دیس پسی سال سے یہ ایشو جو ہے بچانا ہے عبام جو ہے یہاں پر دنیزوں پار ہو رہے ہیں روڑ جو ہے پوٹ پوٹ کا شکار ہو چکے ہوئے ہیں اگر کوئی جنازہ یہاں سے گزرنا ہو تو اس کے لیے وہ تلاب پانی جو ہے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پانی میں سے جنازے کو بھی گزانا پڑتا ہے عبام جو ہے بلکل جو ہے پانی کے ساتھ ان کے گنگے ہو جاتے ہیں برزون کے خراب ہو جاتے ہیں تو عبام جو غربت پور اس طرف سنجیتا جو ہے سنجیدہ جو ہے جو ہے کیونکہ یہ عبام کے ہی بوٹوں سے جو ہے سوابی اقدار ہوئے ہیں تو میری اس وقت امتباق سے مطاربہ ہے کہ اس روڈ کی طرف اس علاقے کی طرف اس سنجیوں آبادیوں کی طرف پوکالہ سے نمائندہ دین نیوز شاہد کھو کر ہمارے ساتھ موجود تھے شکریہ شاہد آپ کا اب بروق کرتے ہیں فتح پور کا جہاں پر فتح پور کے نیجی سکول میں تین روزہ سپورٹس کالا اختتام پذیر ہو چکا ہے جس میں انور شاہ سے جی انور سیاد مند مہارد ہے اس سلسلے میں فتح پور کے نیجی سکول ایڈوکیٹر میں غیر نسابی سرگرمیوں کے لیے تین روزہ سپورٹ گالا کا احتمام کیا گیا تھا جس کی آج اختتامی تقریب ہے اس وقت طلبہ کا جوش بھی بہت دیدنی ہے اس وقت میرے ساتھ ایک طلبہ بھی موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی بچے بتائیے کہ آپ نے کون کون سے کھلوں میں حصہ لیا اور کون سی پوزیشن حاصل کیا آپ نے ہم نے کرکٹ میں بھی حصہ لیا تھا اور ساتھ میں ہم نے فوٹبال میں بھی حصہ لیا کرکٹ میں ہم رنر اپ رہے ہیں فائنل ہم ہار گئے لیکن ماشاء اللہ میری ٹیم نے ہارڈ ور کیا اور میری بھی اپنی کوششوں کی وجہ سے ہم فوٹبال کی چیمپنشپ جیت گئے ہیں جی بالکل یہ کہنا تھا کہ طلبہ کا کہ میں نے کرکٹ میں حصہ لیا اور جو ہے فوٹبال میں میں نے چیمپنش رجلی اس وقت میرے ساتھ پرنسیپل کے ادارہ بھی موجود ہیں پرنسیپل صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں جی سر آج سپورٹ گالہ کی اختتامی تقریب ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے ہاں جی میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم میڈیا پہ آکے اپنی بات کو آگے بڑھا بیان کر سکے اور اس کے ساتھ ہم یہاں علاقے میں کالٹی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کی جسمانی نشنمہ کے لیے بھی ہم ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کو ایک اچھی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک صحت مندانہ مقابلے کا رجحان پیدا کریں اس سلسلے میں یہ تین روزہ تقریبات تھیں جو آج اختتام پذیر ہوئیں اور اس میں بچوں نے بہت اچھے طریقے سے حصہ لیے جب انکھل یہ کہنا تھا کہ پرنسپل صاحب کا جسمانی نشنمہ کوئی آپ کا سپورٹس کالا کی تین روزہ تقریبات اپنے اختتام پر پہنچی اب رکھ کرتے ہیں گجراوالا کا جام پر گجراوالا میں تجاوزات کے خلاف بار بار آپریشن شروع ہوتا ہے لیکن راستے میں ہی کسی مبینہ پریشن کی وجہ سے رکھ دیا جاتا ہے اگر کوئی ڈیپیٹی کمیشنر ڈاکٹر شوئب نے پریشن سفارش کو خاطر میں نالاتے ہوئے سرکاری املاق پر قابض طاقتور مافیا کے خلاف انیکشن ہوئے تو ان کا تبادلہ کر دیا گیا اب پھر کمیشنر اور ڈیپیٹی کمیشنر آپریشن شروع کر چکے ہیں اس بارے میں مزید افصالہ جانتے ہیں اس وقت نمائندہ ڈیوز چودری شفقت ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شفقت آگا کریں بلکل گجران والا شہر کے اندر جو نئے تینات ہوئے ایک کمیشنر ہے انہوں نے صبح کے وقت مختلف چوکوں چراہوں کے اندر جیٹی روڈ کے اوپر جو راؤنڈ کیے ہیں راؤنڈ کے بعد انہوں نے بقیدہ حکم نامہ جاری کیا ہے کہ شہر گجران والا کہ جیٹی روڈ سمیت جو ہے تمام قسم کی تجاوزات جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے گا اور جو لوگ جو ہے اسے دانستن جو ہے تجاوزات جو دینے کا سڑکے روکنے کا سبب بانے ہیں ان کے خلاف مقدمات دیر دی جائیں گے اس وقت صورتح یہ ہے کہ جیٹی روڈ کے اوپر جو ہے چندہ قلعہ سے لیکل عزیز کراس تک جو ہے شہر کا جو تجاوزات کے خلاف اپریشن کیا جا رہا ہے جس کی نگرانی جو ہے کارپیشن کے افیسران بھی کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے متعلقہ ایسی ہیں وہ بھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اور اس جاوزات کے اپریشن کی وجہ سے جو ہے شہر کو جو ہے سڑکوں کو کھلا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن شہریوں کو یہ کہنا ہے کہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں انہوں نے جو زمینوں پہ سرکاری زمینوں پہ قبضہ کا رکھ ہے اس کے خلاف تو کسی قسم کے ایکشن نہیں لیا جا رہا اور جہاں بغریب لوگ جو ہیں جو اپنی میند مزدوری کے لیے سڑکوں کے کنارے بیٹھ کر پیسے کماتے ہیں روٹی روزی کماتے ہیں ان کے جو چھابڑیاں ہیں ان کی دکانیں جو اٹھا لی جاتی ہیں ان کے خلاف مقدمات درچ کر لیے جاتے ہیں کمیشنر سے گجران والا کے شہریوں کے اپیر ہے تو ان تجاوزات کے خلاف بھی اپریشل کیا جائے جنہوں نے سرکاری زمینوں پہ قبضے کی ہوئے ہیں پٹرول پپ بڑھائے ہوئے اور دیگر جو تجاوزات ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے اس کے ساتھ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ایسی جگہ بھی فرام پھر کی جائیں اور جکشاڈ ریمرو کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں بھی جگہ فرام کی جائے تقدیم گر آیا نمائدہ دن نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے سعید عباسبتی جی سعید کیا مانچ رہا ہے جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں خانے وال شبیر اسٹیڈیم کی ملکہ دیوار کے ساتھ پہلے تو یہاں پر بلدی ہے خانے وال کی جانب سے سارے شہر کا کچھرہ اٹھا کر اسٹیڈیم کے دیوار کے ساتھ پہنک دیا گیا تھا جس کی وجہ سے کھلاریوں کو شدید مشکلات کا پہلے ہی سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو آپ دوسرا ظلم بلدی ہے اہلکاروں نے لکی رانی سرکس کے جو انتظامی ہیں ان کے حوالے سے پیسے لے کر یہاں پر ان کو لکی رانی سرکس لگانے کی اجازت دے دی ہے جو کہ یہاں پر صرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوں اس گندگی کو برابر میں کر کے سارا گندگی کا جو کچھرہ ہے اٹھا کر آپ برابر شاکر میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسٹریڈیم کی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا شہریوں کو تفریق کی بجائے بیماریوں جو ہیں وہ مہیا کی جا رہی ہیں جس حوالے سے ظلہی انتظامی بھی مکمل طور پر خاموش ہے بلدی ہے کہ اہلکار اپنا حصہ لے کر خاموش ہو چکے ہیں تو جب اس حوالے سے ہماری شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا یہ جو تفریق ہے تفریق کی بجائے ہمیں بیماریوں مہیا کی جا رہی ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم آلہ وقام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر اس چیز کا نوٹس لے اور یہاں پر یہ جو کچھرے کے اوپر لکیرانی سرکس لگائی جا رہی اس کو فوری طور پر بند کروایا جا اور یہاں پر صفائی کے انتظام تفصیلات دینے کے لئے آپ کا شکریہ سی بی ای یونین منتخب احتداران سے چیرم منصفر کمیٹی سید امجد علی شاہ جلانی نے تقریب کے دوران حلف وفاداری لیا ہے تقریب میں اسسٹنٹ کمیشنر مرزا ولید بیک خان محمد خان پریس کلپ کے صدر غلام قادر سومرو اور دیگر معززین نے شرکت کی مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ دن نیوز خیرپور سے جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی گلزار بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ایرپور کے پھول باغ میں موجود ہوں آج یہاں پر مینسپل کے سی بی ای یونین سندھ سگار یونین کی جو حلب برداری کا پروگرام منقت کیا گیا ہے اس وقت میرے ساتھ آمیر فلپوٹو صاحب موجود ہیں میرے ساتھ صدر ہیں سی بی ای یونین کے اور ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کیا کہیں گے آپ آج جو ہے یہ سی بی کی حلب برداری ہوئی ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بڑی مہربانی بھائی جان یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کوئی باڈی بنا مقابلے آئی ہے دروائی الیکشنیں ہوتی رہتی تھی کوئی پچاس ووٹ بہار جاتا تھا کوئی سو وٹ بہار جاتا تھا ایک کاؤپیٹیشن ہوتا تھا اس مرتبہ پورے اسٹاف نے گیارہ سو ملازموں نے متفق ہو کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھائی ہمارے بڑے آپ ہو اور ہمیں امید ہے آپ ہمارے جائز مسائل جو بھی ہیں وہ حل کروائیں گے آپ ہماری شہر میں عزت کروائیں گے سو ہم یہ حلف اٹھا کے بیٹھے ہیں ابھی کل سے کام باقاعدہ جو ہے اسٹاف کا یونین کا شروع کریں گے جس جس وہ ہمارے ملازم سے ناجائز ہو رہی ہے بے غنا تاریخ کٹ رہی ہیں یا ان کو چھٹیاں نہیں مل رہی ہیں گریجوٹی کا مسئلہ ہے پنشن کا مسئلہ ہے فینانشل اسسٹن کے مسئلے ہیں اور پروموشن سینارٹی کے مسئلے ہیں وہ سارے ہم اپنے چیئرمن صاحب سے ہاتھ جوڑ کے بھی لیں گے ناراض ہو کے بھی لیں گے جھگڑا کر کے بھی لیں گے ملازموں کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے ملازموں کے ہر وقت ہر گھڑی دن رات چوبیس گھنٹ ہم ان کے ساتھ ہیں جی آپ کیا کہیں گے بلکل ہمارا اب یہی ہے بلکل اب ہماری ساری جو ہے باڈی سیلیکٹ ہو گئی آج حلف برداری تھی تقریب تھی اس میں سارے ملازمین کٹھے تھے انشاءاللہ ہم جو ملازمین کے تمام جو مسائل ہے ڈیزیس کوٹا ہے جو ان کے علاوہ گریجوٹی ہے پینشن ہے اور بہت سارے ان کے جو مسائل ہیں ان کے علاوہ جسے ہمارے سالانہ وردی ملتی تھی وہ بھی چار سال کے علاوہ نہیں ملی ہے ہم ملازمین کی کوشش ہی انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی طرف سے یونین کی طرف سے بھرپور اور ان ملازمین کو حق دلا کے رہیں گے انشاءاللہ آپ جنرل سیکیٹری ہیں آپ کیا کہیں گے ہم یہی بولیں گے کہ ہمارے مزہوروں کے بڑے مسئلے رہے ہوئے ہیں پر ہم خدمت کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے بھی لیکن جو اس کا فل ہے وہ نہیں مل رہا ہے وہ ملنا چاہیے اور ملازموں کی دل بڑے گی کام کرنے کو کیونکہ جو بھی ریٹائر ہوتا ہے یہاں دیکھا کھا رہا ہے اگر ان کو حوصلہ ملے گا تو ہم شہر کو ایسے سماریں گے جیسے اپنا گھر سمارتے ہیں یہی ہماری کوشش ہے جیسے ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں اس طرح ہم شہر کو سجائیں گے جب تک ہماری مطالبات بودے نمائندہ دین نیوز خیرپور سے ہمارے ساتھ موجود تحب رکھ کرتے ہیں سمندری کا جہاں پر دوسرے شہروں کی طرح سمندری میں بھی دھوند کا راج ہے اور دھوند کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اس پر مزید بات کرتے ہیں نمائندہ دین نیوز سادق علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی سادق جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں سمندری میں سمندری میں بھی دوہری شہروں کی طرح دھوند کا راج ہے دھوند کی وجہ سے ایکسیڈنٹ میں دین اضافہ ہوتاں نظر آ رہا ہے سمندری میں بھی دھوند کا اضافہ ہوتاں رہا ہے ڈے بائی ڈے اس میں کیا ہمیں یہ کنا چاہیے کہ جتنی دھوند اضافہ ہو رہا ہے ہمیں سفر سے گریز کنا چاہیے اور اس روڈ ٹریفئر ایکسیڈنٹ میں جو سمندریوں فیصلہ بھی اسے پچیس پرسن ایکسیڈا اضافہ ہوتاں رہا ہے پہلے روڈ ٹریفئر ایکسیڈنٹ جو کم ہو رہے تھے نیکی موٹسیکل اور ٹریکٹر ٹریلیوں کی وجہ سے روڈ ٹریفئر ایکسیڈنٹ میں دھوند کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے اس کے لئے ہمیں مندجہ ذہر فاستی طرح بھی اختیار کرنے چاہیے ایک تو ہمیں گیر ضروری سفر نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا ہمیں جو گاڑیوں کی فوک لیٹس ہیں ان کو روشن رکھنا چاہیے انڈیگیٹر دونوں رکھنے چاہیے اور دوسری جو گاڑیوں کی سپیس ہے ان کو فاصلات بار زیادہ رکھنا چاہیے اور بار بار اپنی لینڈ کو بھی چینج نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا ہے کہ ایمرینسی صورت میں سفر کریں اور اپنا اپنا سپیس کی رکھ کے اپنی گاڑی کو سیف سفر کریں ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر بڑھتے ہوئے ایکسیڈنٹس کی ریٹ میں اضافہ ہو چکا ہے موسم کی صورتحال کی وجہ سے ایکسیڈنٹس کی ریٹ میں اضافہ ہوا ہے لیاقتپور کا روح کریں گے جہاں پر لیاقتپور کے لوتے سٹیڈیم کو گورنمنٹ پنجاب نے کرون روپے کے فنڈ دیئے جس سے سٹیڈیم کا کام تو شروع ہوا جس میں سٹیڈیم کی بانڈری وال اور سپورٹس کامپلیکس کی تعمیر شروع ہوئی اور جب رکھبے کی پیمائش کی گئی تو پتا چلا کہ سٹیڈیم کی کچھ ارازی پر قبضہ مافیا نے قبضہ کر رکھا ہے اور سٹیڈیم کی جگہ پوری نہیں ہے جس پر کھلاریوں نے اتجاج کیا ہے کہ سٹیڈیم کی ارازی کو قبضہ مافیا سے واہ گزار کروایا جائے مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود نوائندہ دن نیوز ایاز اکرام ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایاز کیا معاملہ ہے جی بالکلی سب ہم موجود ہیں لیاقتپور سٹیڈیم میں یہاں پہ گورنمنٹ نے کروڑ روپے کے فنڈ مہیا کیے ہیں یہاں پہ سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر کے لیے لیکن ابھی اس کی پیمیش میں پتا چلا ہے کہ کچھ جگہ پہ جو ہے نا یہاں پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے گھر بنا لیا ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ کھلاری موجود ہے جو سرابہ اتجاج ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کام کو جو ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے آئی ہم سے جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں یہ لیاقتپور کی تحصیل کا وہاں سپورٹس کمپلیکس ہے لیاقتپور ایک بہت بڑی تحصیل ہے دس لاکھ نفوس سے زیادہ اس کی بادیہ بہت بڑا رکبہ ہے تو یہی ایک واحد گراؤنڈ ہے جہاں پہ تمام گیمز ہوتی ہیں کرکٹ، ہاکی، فوٹبال، والیوال، بیڈمنٹن، ایتلیٹکس ایون کہ کبڈی بھی دری کبڈی بھی دری ایک پریکٹس کرتے آگر اللہ اللہ کر کے بیس سال بار اس گراؤنڈ کی گراؤنڈ جاری ہوئی ہے تین سال ہو گئے ہیں فاندز آئے ہوئے ہیں کام زوروں شوروں سے ہو رہا تھا لیکن اس گراؤنڈ کا رکبہ جو ہے وہ پورا نہیں ہے اس پہ کبڈہ مافیا نے کبڈہ کیا ہوا ہے اگر آپ بیک سیڈ پہ دیکھیں تو لوگوں نے گھر بنائی ہوئے ہیں کافی گراؤنڈ کے کافی اندر آکروں میں گھر بنائی ہوئے ہیں ہماری پی ایم عمران خان صاحب سیہم عثمان بوزدار صاحب ڈی جی سپورٹ سپورٹ سیکٹری پنجاب سپورٹ بورڈ ڈی سو صاحب اور تمام اعلی حکام سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس چیز کا آپ سختی سے نوٹس لیں تمام بچے جو ہیں وہ سپورٹ کی ایکٹیوٹی سے محروم ہیں جی ان کا کہنا ہے کہ اعلی حکام فوراں اس چیز کا نوٹس لیں سکرین رمائیتہ تین نیوز آیاز صاحب کا تفصیلہ دینے کے لئے کھلاریوں کے ساتھ موجود تھے اب رکھ کرتے ہیں سمندری کا جہاں پر انسانی حقوق کے بالے میں حوام کو آگاہی دینے کے لئے الفضیلت فاؤنڈیشن کے جانب سے سیمینار کا انکات کیا گیا جسے سبائی وزیر ایکسائز انٹیکسیشن انٹی نارکوٹیکس حافظ ممتاز احمد نے شرکت کی ہے مزید اسی والے سے جانتے ہیں سمندری سے ہماری نمائند فروق رانا جو کہ اس وقت موجود ہیں سبائی وزیر حافظ ممتاز کے حمد جی فاروق جی فروق جی فروق انسانی حقوق کے عالمی دین کے سلسلہ میں جو ہے آج مقامی حال میں ایک سیمینار کا جو ہے انکات کیا گیا ہے اس وقت سبائی وزیر ایکسائز انٹیکسیشن حافظ ممتاز صاحب موجود ہیں منصر جانتے ہیں سر اس سیمینار کے حوالے سے کیا بتانا چاہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن روحی جی جی سب سے پہلے تو میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی جنہوں نے یہ پروگرام رینج کیا اچھا اس کے ساتھ گزارے جی ہے جی کہ جو آج کا دن کا فنکشن کا منانے کا مین مقصد تھا وہ لوگوں کو اوئر نس دینا تھا کہ ہم نے انسانیت کے ناتے ایک دوسرے کا کیسے خیال کرنا ہے ہمارے علاقہ میں جو بسنے والے لوگ ہیں ان میں بچے ہیں بوڑے ہیں غریب لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں ایک دوسرے کا سب سے پہلے دل ازاری نہیں کہنی چاہیے ان کا خیال رکھنا چاہیے وہ جو ہمیں بڑھ چڑھ کر ہو سکتا ہے وہ ہمیں ایپٹس کرنی چاہیے تاکہ اچھا سوسائٹی ایک اچھا ہمارے کامپنی ہے جو ایک معاشرہ ہے وہ تشکیل پائیں جو کہ کسی بھی ملک کی ترقیق کے لئے بڑا اہم پردار دارتے ہیں جی بلکل جیسا کہ آپ نے ان کی باتیں سنے ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کے سیمینا اور اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اسی حوالے سے جانتے ہیں ہمارے نمائد محمد شفیق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی شفیق آگا کریں جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں وادی سون زلہ خشاب کے پہاڑی سلسلے میں اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جنگلات جو ہیں یا درخت جو ہیں وہ کسی بھی علاقی کی آب و ہوا ہو یا کسی بھی علاقی کی خوبصورتی ہے وہ انہی جنگلات یا انہی درختوں کی مرہونے منت ہوتی ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وادی سون بھی اسی خوبصورتی کے وجہ سے انہی جنگلات کی جو خوبصورتی ہے اس کی وجہ سے جانا جاتا ہے لیکن گزشتہ چند عرصے سے وادی سون کے اس پہاڑی سلسلے میں جنگلات کی کٹائی کا عمل جاری ہے جو کہ انتہائی خطرناک عمل ہے اس حوالے سے اہل علاقہ میں یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ اگر جنگلات کی جو کٹائی ہے وہ اسی طرح چلتی رہی تو آنے والے چند سالوں میں وادی سون کی جو آبو ہوا ہے یا وادی سون کی جو خوبصورتی ہے وہ مان پڑھنے کا خدشہ ہے تو اہل علاقہ کا محکمہ جنگلات سے اور محکمہ ٹورزم سے مطالبہ ہے کہ اس جنگلات کی کٹائی کو فلف اور روکا جائے تاکہ وادی سون کی جو خوبصورتی ہے شکریہ محمد شفیق کا نمائدہ دینلیس اب رکھ کرتے ہم کورٹلی ستیاں کا جہاں پر کورٹلی ستیاں کے صوفی عبدالعزیز ہال میں عظیم مصنف سبیر ستی کی کتاب ظہور ترتیب کی تقریبے رونمائی ہوئے اس موقع پر ظاہر ستی نمائدہ دینلیس عوام اور کتاب کے سپانسر کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی ظاہر ستی کیا کہنا ہے سپانسر کا کیوں جی اس روکتاں موجود ہیں تحصیل کورٹلی ستیاں میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پیراف رواد مدنی سرکار اور ان کے ساتھ موجود ہیں کیپٹن تارک صاحب یہاں پہ آج مصنف سبیر ستی صاحب کی کتاب کی رونمائی ہوئی ہے اس حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ تارک صاحب سے کس طرح ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہوں نے سپانسر کیا اور اس کتاب کی حوالے سے کیا کہنے ہیں جی تارک صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا اقتعام سبیر ستی صاحب کا یہ ہمارے گیرو ہیں پوٹی تحصیل کورٹی ستیاں کے اور ان کے ذریعے الحمدللہ ماشاء اللہ علم اور عدیب اور ہر قسم کی کتاب جو ہے اور انواں ہوئی ہے اور میں ان کو مبارک بات پیش رہتا ہوں اور ایسی تقریبات کو سپانسر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اول تجری یہی ہونی چاہیے ہماری کہ ایسی تقریبات کو سپانسر کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ آواز ہے جو صرف اس قطعہ کو اثار نہیں بلکہ ماشاء اللہ سے یہ اب انٹرنیشنلی ریکنگی رسیشن ہے تو میں جزاک اللہ خیر سبیر ستی صاحب کا ہمارے مزورد ہیں اور ہم ان کا برد عدب اور اترام کرتے ہیں اور پیر سامرواز شریف کا بھی میں دل کے اتحادرائیوں سے شکریہ آزا کرتا ہوں کہ لاہور سے سپیشلی وہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لئے کچھ بھی بلائیں سکریہ آزا ہے ستی آپ کا ڈی ڈی ایچو کمالیہ ڈاکٹر کاشف ندیم اور ڈیپیٹی ایڈوکیشن تنویر غزالی نے بچوں کو پولیو کے قطرے پر آ کر کمالیہ میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے اس پر مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ملک عابد جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ملک عابد جی بالکل پولیو ایک ایسی بیماری اور وائرس کا نام ہے جسے نہ صرف اس متاثرہ بچے یا اس شخص کا بلکہ سارے اس خاندان کی جو زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے تو پولیو مکاؤ جو اس وقت جو مہم چلی ہوئی ہے پنجاب بھر میں اس کے سلسلے میں اس وقت گورنمنٹ پریمری سکول بغائی والا میں اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پر ڈی ڈی ایچو ڈاکٹر کاشف اور ڈیپٹی جو ہیں ہمارے ایڈوکیشن تنویر غزالی صاحب کے جو سربراہی میں یہاں پر ایک ریلی کا احتمام بھی کیا گیا ہے اور یہاں پر اس کو جو ہے انیگوریشن بھی کر دی گئی ہے اس کی کہ بچوں کو جو ہے ڈراب سپلائے جائیں اس وقت ہمارے سارے ڈی ڈی ایچو ڈاکٹر کاشف موجود ہیں ان سے جانتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ پورے پاکستان میں سولہ دسمبر سے لے کے بیس دسمبر تک جو ہے وہ پولیو کی کمپین چل رہی ہے جس میں ہماری میکمہ ہیلتھ کی ٹیم میں گھر گھر جا کر پان سال سے چھوٹے بچوں کو دو پولیو کے کترے پلائیں گے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے اور میڈیا جو ہمارے میڈیا پارٹنرز ہیں ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جتنی زیادہ اس مہم کی تشہیر کر سکتے ہیں ہمارا جو ایم ہے یا ہمارا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک بچہ بھی جو ہے وہ مس نہ رہ جائے جس کو پولیو کے کترے نہ ملیں گے کیونکہ اگر کوئی ایک بچہ بھی رہ جاتا ہے پولیو کے کترے پینے سے تو وہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک پرابلمیٹک ہے تو اسی نوڈ پہ میں آپ سب لوگوں سے ایک ونس اگین ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس مہم کو سکسیسفل بنانے میں آپ لوگ ہر کوئی جتنا بھی اپنا رول ادا کر سکتا ہے اس کو ادا کر بلکل ڈیپٹی ایڈوکیشن تنمیر گزالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سولہ دسمبر سے بیس دسمبر تک ملک بر میں یہ پولیو کے خاتمے کی مہم چلائی جا رہی ہے اسی سلطھرے میں آج اس سکول میں تقریب رکھی گئی تھی اناؤگریشن سیرمنی تھی تو یہاں پر میری اپیل ہے تمام پاکستانیوں سے کہ اپنے تمام چھوٹے بچے جو پانچ سال سے کم عمر کے ہیں ان کو گھر گھر ٹیمیں آئیں گی ان کے ساتھ آون بھی کریں گے اور اس کے ساتھ اگر کوئی رہ جاتا ہے کسی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی کو ٹیم تو خود اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اس بچے کو قریبی ہیلتھ سینٹر میں لے جائیں اور اپنے بچوں کو ملک زندگی بھار کے لیے پہاج ہونے سے بچائیں اور اپنے لیے اور اپنی ملک کے لیے یہ احسان ہوگا آپ کا شکریہ جی بالکل جیسا کہ آپ نے جانا کہ یہ جو پولیو جو وائرس ہے یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے تو اس کے خلاف سانگڑ صوبائی وزیر صحت نے سیول ہسپتال میں پولیو مہم کے سلسلے میں بچوں میں پولیو کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کیا ہے سانگڑ میں ایک لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے لیے پولیو کے قطرے پلاے جائیں گے جبکہ پولیو کے قطرے نہ پلانے والے والدین کو سیاسی سماجی مذہبی افراد کے تعاون سے پولیو کے قطرے پلاانے کے انتظامات کیے گئے ہیں دوسری جانب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ سندھ میں مستلسل پولیو کے کیس ظاہر ہوئے جس کی وجہ سے افغانستان اور سندھ سے لگنے والے دیگر صوبوں کی وجہ سے ہے حکومت سندھ پولیو کے خاتمے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ارپورٹ کر رہے ہیں سانگڑ سے اشفاق سلہری اکلاق سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے سی سنے میں آج سانگڑ میں پولیو مہم کا افتدار جب صوبائی وزیر سید حضرہ پیچھو نیسیول ہسپیٹل سانگڑ پہنچ کر دیا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنل سانگڑ سمیت محکمہ سید کا افسران بھی موجود تھے صوبائی وزیر نے بچوں میں پولیو کے قطرے پلائے اس موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ سن سے پولیو کا ختم ممکن ہو لیکن ان کا کہنا تھا کہ وفا کے قومت کو بھی چاہیے کہ وغوانستان سے آنے والے بچوں کو پولیو مہم میں شامل کریں ان کا کہنا تھا کہ پولیو نہ پلانے والے والدین کو راضی کرنے کے قششیں کی جاری ہیں کہ وہ بھی پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلائیں اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا پولیو کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ میں سب جو بھی التجا کرتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو دو قطرے پلائیں اور اس موزی مرض سے اپنے بچوں کو بچائیں کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حالت پاکستان کی کہ سو سے زیادہ بچے ہو گئے ہیں پولیو کے مرض میں مقتلہ جو ہیں اور ہم جا رہے ہیں کہ ایک بھی بچہ جو ہے اگلے سال ایک بھی بچہ اس موزی مرض سے میں داخل نہ ہو اور اس کو لاحق نہ ہو یہ مرض چاہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو جائے پاکستان کے لئے شروندگی کی باعث ہے کہ یہاں ابھی بھی پولیو موجود ہے جبکہ سب مبالک میں سوائے افغانستان کے پولیو ختم ہو گا پاکستان سے ختم نہیں ہو پولیو سن سے ختم نہیں ہوگا آپ کی پی کی حالت دیکھ لیں وہاں دن بہ دن پولیو کے کیسز آتے رہتے ہیں کل بھی دو پولیو کے کیسز وہاں سے آئیں ایک بجاب سے آئیں لیکن اس پہ جب تک ہم پورے ملک کو صاف نہیں کرتے ہیں پولیو سے تو یہ پولیو کا خاتمہ نہیں ہوگا خصوصی ریپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اب روک کرتے ہیں لنڈی کوتل پیرو خیل میں پولیو سے بائیکاٹ کیا گیا ہے علاقے کے مشیران کا کہنا ہے کہ ہمیں بجلی فرام کریں اور پانی کا مسئلہ حل کریں لنڈی کوتل پولیو بائیکاٹ کی حوالے سے بات کرتے ہیں نمائندہ دین نیوز محمد جواشنوانی سے جی جواد آگا کریں لنڈی کوتل پیرو خیل میں موجود ہو جہاں پر پولیو سے بائیکاٹ کیا اس حوالے سے ہمارے ساہر موجود ہے اس سے جانے کے پولیو کی حوالے سے اس کیا کیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تھا کیا آپ نے دیکھا یہاں پہ ہمارے قومے مشاران کے ساتھ جرگہ ہوا اور جرگے میں مذاکرات کمیاب ہو گئے ہیں ابھی خود یہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے انشاءاللہ اور خود اپنے ہاتھوں سے پیلائیں گی جی اس نے کوئی مطالبہ کیا دو دن تین دن میں مکمل ہوگا کی نہیں اصل میں یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو بجلی کا جو مسئلہ یہ اور آلٹو فاتح میں ہے جتنا مطلب ٹائبل ہمارا ایریا ہے اس میں بجلی کی شارٹ فال بلکہ سارے پاکستان میں بھی بجلی کی شارٹ فال ہے تو اس پہ ہمارے مذاکرات ہوئے ہیں جو بھی کل ہم نے اس حلسلے میں ایک میٹنگ کال کیے جس میں ایر جو بھی مطلقہ شرکت کریں گے اور یہاں کے مشارعان بھی شرکت کریں گے تو انشاءاللہ اس کیلئے ایک ایسا لاعمل تحق کریں گے جسے ان لوگوں کا جو مشکلاتیں وہ بھی حل ہو جائے اور انشاءاللہ آئندہ کیلئے ان کے تکلیح محمد جواد آپ کا پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی انشاءاللہ تعالی کل ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ نگوان